آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو دوسروں کو سیکھائے گا تو قرآن کریم سیکھنے سے مراد ایک تو خود قرآن مجید کو صحیح پڑھنا ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ صحیح تلفز کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے جیسا انہوں نے بچپن سے گھر کے ماحول میں یا اٹھتے بیٹھتے پڑھنا سیکھ لیا تو وہ برسہا برس تک اسی طرح غلط تلفز کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اسی تلفز کے ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں حالانکہ وہ بہت پرانی ان کی ادائیگی میں غلطیاں ہوتی ہیں تو اس لیے سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم یہ وہ بنیادی فرض عین ہے ہر بالغ آقل مسلمان مرد عورت پر کہ وہ اپنی اتنی اصلاح کر لے تلاوت میں کہ کم سے کم جتنی تلاوت نماز کے لیے ضروری ہے اور درکار ہے نماز کے لیے جو تلاوت کم سے کم ضروری ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو الحمدللہ رب العالمین سے ولددالین تک ہے یہ اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا آتا ہو اور پھر باقی پورے قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی کم سے کم اس کو تین آیتیں صحیح ادائیگی کے ساتھ کہ جو جس سے نماز درست ہو سکے یا کوئی ایک بڑی آیت کہ جو تین آیتوں کے برابر ہو تو یہ اتنی تلاوت کو صحیح ادا کرنا ضروری ہے لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جیسے تلفز کے ساتھ لوگ مجہول انداز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں خواتین میں بھی اس طرح غلطیاں عام ہیں تو یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں آپ کو جہاں بھی کوئی اچھا سلسلہ جیسے تعلیم بالغان کے عنوان سے عام طور پر یہ سلسلے ہوتے ہیں یا ہمارے شاہ صاحب کے ذریع احتمام ماشاءاللہ فجر کے بعد قبلہ شاہ صاحب نے جو یہاں پر مختلف نشستوں کا احتمام فرمایا ہے ان میں اسی حوالے سے ایک نشست ہے فجر کے بعد تو اس کو ہمیں اختیار کرنا ضروری اسی طرح گھروں میں اگر آپ کے بچے جو اچھا قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں آج کل بہت سے مدارس میں اچھے تلفز کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور چھوڑے چھوڑے بچے بھی ماشاءاللہ اب بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو گھر میں جو بڑے افراد ہیں ان کو اس میں شرمائے بغیر کہ میں کسی بچے سے سیکھوں میں نے تو پوری زندگی اسی طرح پڑھا ہے تو اب یہ بچہ جہاں میری اصلاح کیسے کرے گا تو اس میں کسی قسم کی شرم کے بغیر اگر وہ واقعی وہ بچہ اچھا پڑھنا جانتا ہے اچھے تلفز ہیں اچھی جگہ سے اس نے پڑھا ہے تو ہم اس نے تھوڑا تھوڑا ہمارے گھر کی خواتین بھی اور جو بڑے افراد ہیں وہ بھی اس کو بہتر کریں اپنی تلاوت کو تاکہ ہماری نمازیں درست ہو سکیں تو ایک تو یہ مراد ہے خیرکم من تعلم القرآن قرآن کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے تو یعنی قرآن پڑھنے کو سیکھے اور دوسری بات یہ ہے سیکھنے سے مراد کہ وہ شخص جو اس کے مسائل کو سیکھے اس کے احکام کہ قرآن نے ہمیں کیا بتایا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے یہ پوری زندگی کو قرآن مجید کی روشنی میں گزارنے اور قرآن مجید سے شرعی احکام شرعی مسائل سیکھنے کا نام ہے تعلم یا تعلیم بالقرآن تو اس لئے اس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے آج ہمیں ان دونوں معاملات میں کوتاہی نظر آتی ہے ظاہری تلاوت میں بھی اور شرعی مسائل جو قرآن سے ہمیں سیکھنے چاہیے ان میں کوتاہی نظر آتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح کرنے کی پوشش کریں اور اس کا ماہ رمضان ایک بہترین ذریعہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو کہ جذبہ عبادت بھی عروج پر ہوتا ہے اور اس طرح کی نشستیں بھی میسر ہو جائیں تو اللہ اکبر یہ تو نورن علا نور ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہاں پر اصلاح تلاوت بھی مل رہا ہے اور احکام شریعت بھی مل رہے ہیں تو یہ اس حدیث پر عمل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے مل رہا ہے